آج میرے خیال روح القدس کے تعلق سے یہ کتنوان کلام ہے جی دسوان پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ روح القدس ایک آواز ہے اور آج ہم دیکھیں گے روح القدس ایک مہر ہے اور روح القدس بیانہ ہے بیانہ سمجھتے ہیں آپ کہ جب دو پارٹیز کوئی سودا کرتی ہیں زمین کا گاڑی کا کسی بھی چیز کا تو مثال کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں تو آپ کئی بار آپ اس ٹیم یہ کرتے ہیں کہ کنفرم کرنے کے لیے ایڈوانس میں کچھ پیسے دے جاتے ہیں اگر پچاس لاکھ کا گھر ہے تو پانچ لاکھ دے جاتے ہیں اور لکھا جاتا ہے مور لگ جاتی ہے اس ٹیمپ ہو جاتی ہے اور سودا پکا ہو جاتا ہے تاکہ کسی اور کو نہ دےئیے ٹھیک ہے نا اور مہر کا بھی یہی کام ہے ذرا ہم ایک حوالہ پڑھیں گے ایک چیوں پہلا باپ اس کی تیرہویں اور چودہویں آئے اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے پاک معودہ روح کی مہر لگی وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراس کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو ہماری میراس کا بیانہ ہے اور جب ہم اس خوشخبری پر لکھا ہے جو کلام حق ہے جب آپ نے اس کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے تمہاری نجات کی خوشخبری یہ ہے اس کے لئے جانفشانی کرو اس کے لئے محنت کرو اس کے لئے کوشش کرو آج لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں بیما پالیسی لیتے ہیں یہ کرو جی کمیٹیں ڈالو جی سب کچھ تھی کر رہے ہیں آپ لیکن سب سے اوپر کی بات یہ ہے کہ آپ اس کے لئے جانفشانی کریں یہ جو کلام حق ہے یہ نجات کی خوشخبری ہے حالیلویہ لیکن جب تم اس پر ایمان لائے تو پاک مودہ روح کی مہر لگی جب کلام کو سننے کے بعد آپ خدا ونیسی مسیح پر اس کی ذات اکدس پر ایمان لائے آسمان کی بادشاہی کے تعلق سے جب آپ نے سنا مسیح کے نجات پیغام کو سنا آپ اس پر ایمان لائے تو آپ پر مہر لگی کیا لگ گئی جی کس کس پر یہ مہر لگ چکی ہے آمین دلیری سے دکھاؤ جس پر لگ گئی ہے میرے پاس بھی ایک مہر رکھی ہے مہر بھی جو ہے مہر اگر ہم کسی کو لیٹر لکھ کے دے دینا تو مجھے یاد ہے کئی بار میں جلدی میں لیٹر لکھ کے سائن کر کے دیتا ہوں وہ اگلے دن پھر آجتے کہتے ہیں سرجی سوری تسی مہر نہیں لائی مہر کے بغیر تو وہ مانیں گے نہیں مہر پکی ہے جب مہر لگتی پھر پکی کنفرمیشن ہوتی ہے جب بیانہ دے دیا جاتا ہے کنفرمیشن ہو جاتی بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ سودہ تیپ آ گیا جب ہم نے یہ گھر خریدا اس وقت میں یہ بڑا مہنگا تھا اسی قیمت تھی اٹھارہ ہزار روپے کتنے ہزار روپے ہیں اٹھارہ ہزار اٹھارہ لاکھ نہیں اٹھارہ ہزار یہ پورا گھر دیکھ لیں آپ اور پھر میرے ڈیڈ نے شاید آدھا قیمت جو تھی بیانہ دے دیا جی تیرہ ہزار آدھا قیمت میرا بہت بڑا سمجھدار سی اور ایک ہفتے کے بعد کہا لگا جی ہم نے گھر نہیں بیچنا ہمارا ارادہ بدل گیا تو میرے ڈیڈ نے کہا ٹھیک ہے اور میرے چاچا جی تھے ساتھ اقبال صاحب اور ان کے والد تھے جو علاقے کے محتوبر لوگ تھے تو میرے ڈیڈ نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ نے نہیں لینا گھر ہمیں نہیں دینا تو آپ ہمیں چھبیس ہزار پر دے دیں کیونکہ تیرہ ہزار بیانہ تو ڈبل واپس ہوتا ہے تو پھر وہ کمزور ہو گیا اس بات سے اور کیونکہ خدا یہ گھر ہمیں دینا چاہتا تھا تاکہ یہ انجیل کی بشارت کا کام کیا جائے اور ابلیس تھوڑا پروبلم کریئٹ کر رہا تھا لیکن خدا نے یہ گھر ہمیں دے دیا اور یہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کیونکہ میرے باپ نے بیانہ دے دیا تھا پریزدہ لڑ آپ لوگ جب مسیح پر ایمان لائے تو خدا نے آپ کو روح القدس آپ کو جو دیا آپ پر مہر ہو گئی آمین اب ہوا کیا مہر ہمارے پر ہوئی ہوئی ہے خدا کی ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں مہر تو ہوئی ہوئی ہے شیطان بھی مہریں لگاتا ہے پھر آپ کو پتہ اب آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ کے اوپر مہر خدا کی ہو گئی ہے آپ خدا پر ایمان لے ہیں تو آپ نے شیطان کو موقع نہیں دینا ٹھیک ہے جو گے موقع کے نہیں دو گے روح ہاری تبار دیتے ہو موقع پندرہ بیس منٹ لیٹ آگے موقع نہیں دیتے اس کو تیتاڑی میر بانی مہر تمہارے پر خدا کی ہوئی ہوئی ہے خدا کے لئے بھاگو دوڑو مہر جب لگ گئی ہے مہرے پر خدا کی تو پھر بات ختم کرو اور کونسی مہریں لگانی ہے باپ نے کیوں شیطان کو موقع دیتے ہیں کیا ہوا لکھا کہ جب تم اس پر ایمان لے تو مہودہ روح مہودہ کا مطلب وعدہ کی ہوئی روح جس کا وعدہ یہ سمسی نے کیا تھا کہ میں تم پر روح القدس کو نازل کروں گا میں تمہیں ایک مددگار بخشوں گا وہ مددگار مل گیا اور اس کی مہر ہم پر لگ گئی حالیلویہ اور ہماری میراس کا بیانہ بھی ہو گیا پریز ڈالور سودا بھی پکا ہو گیا مہر بھی لگ گئی بیانہ بھی ہو گیا کہ ہم کس کے ہیں ہم اسمان کے باسی ہیں اسمان ہمارا گھر ہے لیکن محنت ہم زمین کے لئے کر رہے ہیں اسمان ہمارا گھر ہے لیکن محنت ہم پیٹ کے لئے کر رہے ہیں ایک خادم نے اپنے باپ سے پوچھا اس نے کہا ابا جی سچے سچی دسنا بیٹا بھی خادم بن گیا تھا باپ بھی خادم تھا انہیں کہا ابا جی سچی سچی دسنا تُسی بچے پال لینے کہ تُسی خدمت کیتی ہے انہیں کہ پتر ویسے میں سازن کی بچے پال دا رہا ہوں آج انجیل کا پیغام بھی لے کر جا رہے ہیں تو بچے پال لینے چکر میں جا رہے ہیں کہ کوئی ملے گا واپسی تیارٹا لہا ہوں گے ارے یار خدا سب کچھ دے گا انجیل سنائے وفاداری کے ساتھ ہم پر پاک مودہ روح کی مہر لگی ہے اگر آپ کا بیانہ نہیں ہوا اگر آپ کو رول قدس نے ملا تو بیانہ نہیں ہوا مہر نہیں ہوئی تو سودا کچھا ہے اگر میرے باپ نے بیانہ نہ دیا ہوتا تو وہ کہتا جی میں نے گھر نہیں بیچنا ہمارا رادہ بدل گیا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا ہم گھر لے ہی نہیں سکتے تھے جن پر روح القدس کی مہر نہیں ہے جنہوں نے روح القدس کو حاصل نہیں کیا جنہوں نے دل سے توبہ کر کے اپنے آپ کو مسیح کے لئے ڈیڈیکیٹ نہیں کیا ان پر مہر نہیں ہے تو جن پر مہر نہیں ہے ان کو تو شیطان رامسی لے جائے گا کیا خیال ہے جب وہاں پر اگر شیطان کے اڑنگا ماننے کوشش کرے تو خدا کا بیٹا بیچ میں آ موجود ہوگا اور کہہ گا یہ میرے خون کی مور لگی بھی ان کے پر یہ میرے خون سے دھلے ہوئے ہیں یہی بات اس نے سادس اندر سنگھ کو بھی کہی تھی جب سادس اندر سنگھ نے اپنی گواہی دی جب اس کو اس کوئے میں پھینک دیا جہاں پر سزائے موت دیتے تھے اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیتے تھے تو کہتا اندر وہ اور بھی مردے مرے تھے اور ان کے سڑنے کی بدبو آ رہی تھی مجھے تو میں تڑفا میں چلایا میں نے کہا میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا کہتا ہے ایک فرشتہ آیا اور میری روح کو نکال کو پر لے گیا اسمان پر اور وہاں پر کہتا ہے خدا ونجی اس مسیح نے مجھے ساری باتیں دکھائیں جس کا ذکر ہم پڑھتے سنتے ہیں لیکن جو خدا کا جو خاص بات تھی جس سے وہ گھبرایا اور اس نے آگ کے سادس اندر سنگھ نے پورے دنیا کو پیغام دیا اس نے کہا خدا ونجی اس مسیح نے مجھے آگ اور گندک کی جھیل بھی دکھائی جہاں پر وہ لوگ سڑ رہے تھے کون سے لوگ سڑ رہے تھے وہاں پر مجھے بتائیں کون کون سے لوگ سڑ رہے ہوں گے آگ اور گندک کی جھیل ورلڈ سالویشن چچکا تو کوئی نہیں ہوئے گا یہ تو ساری پاپ کلیسیا دھولیوی سپڑ فل روح سے بھرے روح کی مامور ورلڈ سالویشن کو نکال کے باقی ساری ہوں گیا کیا خیال ہے یہ کوئی چکر نہیں ہو یہ جو اوپر بہجر بطار سا کہتا تھا اپنے اوپر لگا لیتے ہیں ڈی جی پی جی پی او جی پی او کہتا تھا جنرل پوسٹ آفیس کیونکہ اس کے وہ کٹری چلچ کے باہر ہی ہے کہتا تھا یہ جتنی مورے لگائیں ہیں جو جی پی او جی پی او سب آگ میں جائیں گے میرے عزیز دوستو جب وہ شخص چلا رہا تھا تو اس نے کہا خدا ونج مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے آگ اور گندک کی جھیل جب دیکھ رہے تھے وہ کہہ رہے ہم چلتے جا رہے تھے تو ایک شخص بہت چیخ رہا تھا دنیا چیخ رہی تھی لیکن ایک زیادہ چیخ رہا تھا اور یسو کو کوشش کر رہا تھا کہ مجھے باہر نکال لے تو یسو مسیح کہتا ہے بڑا اداس ہوا یسو مسیح کے آنسو بہے اس وقت اس نے کہا بیٹا یاد رکھ کہ میں جب تو زمین پر تھا میں تجھے روز کہتا تھا توبہ کر لے میرے پاس آجا وہ بدھ کو بھائی الفرڈ نے کیا کلام سنایا تھا جب ہم غلط جا رہتے ہیں قواز آتی ہے بیٹا واپس آجا بیٹا تو یہ کام نہ کر تو میرے خون سے خریدا گیا ہے یسو مسیح نے کہا تو اگر مجھے قبول کر لیتا تو میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھ اور پاؤں کے نشان دکھا رہتا کہ میں نے اس کے لئے قربانی دیئے لیکن تو تو مجھے قبول کرے بغیر مر گیا اب آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی جو مسیح کے بغیر مریں گے ہم مسیح میں ہم چیلنج کرتے ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم مسیح میں رہ کے بغیر مسیح کے ہیں مسیح کے نام پہ ایمان تو لائے تھے لیکن مسیح کے مطابق آج تک ہم پھل نہیں لے کر آئے مسیح کے مطابق آج تک ہم نے اپنا سٹیپ ہی نہیں بڑھایا کیوں ایسا ہے کہ نہیں ہے کل رات بھی ہم ایک جگہ پہ کلام سنا رہے تھے کہ ہماری لکھا ہے کہ تم خدا کے کلام سے باہر نہ جانا کلام سے باہر نہ جاؤ ہم کلام سے باہر چل رہے ہیں جو کلام سے باہر چل رہے ہیں وہ خدا کی بادشاہ سے باہر ہی رہیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا کیا ہوگا پڑی کا اسٹا بولتے ویسے ہم ویسے در بڑی واز کر دے اے دراؤ جی اے در گل سنو میری ویسے ہر بات میں آواز نکلتی خدا کا میں آواز بند ہوئی تھی مہر جو ہے مہر کنفرنس کو ظاہر کرتی ہے کنفرمیشن کو ظاہر کرتی ہے یقینی بناتی ہے کسی بات کو فائنل کرتی ہے بیانہ بھی کسی بات کو فائنل کر دیتا ہے اور خدا نے اپنا روح ہمیں بیانہ میں دے کر ہم پر مہر کر دی ہے حالیلویہ تاکہ ابلیس بھی دیکھ لے دنیا بھی دیکھ لے اور سب جان لے کہ ہم یسو مسیح کے ہونے کے لئے بلائے گئے ہیں تو ہمیں کیسے چلنا چاہیے کیسے چلنا چاہیے مسیح کے لوگوں کی طرح بولا کرو یار تو کیوں نہیں چلتے پھر باپ اور یہ مہر کس نے کی ہے مہر کرنے والا شخص جو تا باختیار جو تا وہ کرتا ہے مہر بنانا اتنا مشکل ہے مجھے یاد ہے آفس میں میری ایک مہر بننی تھی اس وقت میں کیشئر کے لئے پرموٹ ہوا تو میں نے شاہد کو بھیجا میں نے کہا یہ مہر بنوالا اس نے کہا بھائی جن انہیں واپس بھیجیا وہ کہہ رہا ہو بھائی جسٹن منیر کیشئر اور وغیرہ وغیرہ اس نے کہا وہ کام کیا وہ دیکھ کے اس نے کہا بھائی صاحب آپ کا جو بڑا کافیسر ہے اس کا لیٹر لے کر آؤ آپ میرے پاس اس کی میں کافی رکھوں گا اور اس کا لیٹر پر بھی مہر انچہ آفس کی اور بڑی مشکل سے میری مہر بنی رہو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ مہر کی کیا ویلی ہوتی ہے ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں وہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے وہ بھی گھبرا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی مہر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تو ظاہر کر دیتی ہے کہ بس کہیں بھی تم نقلی لوگ جو آج کل ایک ہمارے آفس میں ایک شخص کو پکڑا تھا وہ آلو کے ساتھ مہر بناتا تھا اور وہ ویزے لگاتا تھا اور وہ اتنا ماسٹر تھا جب ہم زفر علی پہ ہوتے تھے یہاں پر وہ اتنا ماسٹر تھا وہ آلو کے مہر آپ اس کو پانچ سزار دے دیں دس دے دیں کہتا ہے جو کچھ ہے دے 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 مہرے اسے آلو رکھے کہ کون سا خرچہ آتا تھا سیاہی لگاتا تھا تھا لگا کے لیٹر پر لکھ دیتا تھا اس پر ویزا ایشو کرو ویزا ایشو ہوئی تا تھا اور پھر اس نے ایسی وہ مہرے بنائی انگلینڈ کا ویزا لگاتا تھا اسٹریلیا کا ویزا لگاتا تھا امریکہ کا ویزا لگاتا تھا منڈے کےہر نے کہا سانو میل جاندہ یار سے ایسی کتے لگے پھر انڈے سیدن شاہ کے لوگ چارے بھاگے پھر رہے میہ میر کے کہیں لگ جائیں وہ آلو سے لگاتا تھا اور پاگل ہوگا انہیں کہا یار یہ کیا کر رہا ہے یہ شیطان ایسے کرتا ہے ایسی مہرے شیطان بڑی لیے پھر رہے ابھی میں آپ کو آگے چل کے اور بتاؤں گا گھوروں نے جا کے جناب بڑی انویسٹیگیشن کی انہوں نے پکڑا پکڑا پاتا لگا جی وہ مادل ٹون میں رہتا تھا جناب اس کو پکڑ لیا ہے پھر پاکستانی پولیس نے اس کی خاترتوازہ بھی کی پہلے انہوں نے دات سوئے کس طرح کیتا ہی کام کتھوں سکھیائی کندر سرچی معاف کرنا میں اپنے اببے کلو سکھے کندر تیرہ پیو بھی کرتا رہے مہر ہی کیسی چیز ہے جب مہر لگتی تھی گوڑوں کا مو بند ہوئی تھا مہر دیکھتے کہتے ہاں ٹھیک ہے جہاں پہ اتنا مہر کا اختیار ہوتا ہے تو کیا لکھا یہاں مہر لگاتا کون ہے باپ لگا ہم پر کس نے مہر لگائی ہے باپ نے لگائی ہے حالیلویہ یونہ کی انجیل کے چھٹے باپ کی ستائیس وینت میں لکھا ہے فانی خورات کے لئے محنت نہ کرو یہ بات خدا اس مسئلہ نے پتا ہے کب کہی لوگ بھاگے آئے کہنے لگے خدا اچھا جو روٹی کے لالچی ہوتے ہیں وہ زیادہ یسو یسو کرتے ہیں یہاں پہ اس سٹوری میں ہم یہ پر چلتا ہے بھاگے آئے یسو کہہ رہے یسو تھک گئے خدا ہم آپ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ہم تو آپ کے اتنے دیوانے ہو گئے ہم نے آپ کا کلام سننا تھا اس نے کہا تم مجھے اس لئے نہیں ڈھونڈتے کہ تم انہیں معجزے دیکھے تم کلام کے بھوکے نہیں ہو تم مجھے اس لئے ڈھونڈتے ہو کیونکہ روٹی کھا کے سیر ہوتے ہو مچھی انہیں کہا خدا اتنا اتنا بڑا مینیوز کے پاس ہے پانچ ہزار لوگوں کو مچھلی کھلائی انہیں کہا فانی خوراک کے لئے محنت نہ کرو اگلی بھاری اس نے کہا یہ تو روٹیوں بھی لگ جائیں گے ورنہ اس نے کہا فانی خوراک کے لئے محنت نہ کرو یہاں پر لکھئی ہو چھڑے باپ کس تائیس مہت میں فانی خوراک کے لئے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لئے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے جسے ابن آدم تمہیں دے گا کیونکہ باپ یعنی خدا نے اس پر مہر کی ہے حالیلویہ باپ نے مہر کی ہے اس باپ پر خدا ونیس مسی نے کہا زندگی کی روٹی جب نیکس ٹیم گئے تو خدا نے کہا پتر ہوں تسی ہے روٹی کھانی ہے یعنی وہ سکھانا چاہ رہا تھا کہ اگر بھوکے ہیں تو وہ ہمارے بھوک کو جانتا ہے اس دن وہ واقعے بھوکے تھے اس نے کہا بھی یہ دو تین دن سے ہمارے ساتھ ہیں ان کو کھانا کھلاو کہیں یہ گر کے دیوش نہ ہو جائے ان کو کن اقصان نہ ہو جائے لیکن جب وہ اپنی لالک سے گئے کھانے کے لئے اس نے کہا فانی خدا کے لئے محنت نہ کرو بلکہ اس روٹی کے لئے کرو زندگی کی روٹی میں ہوں یعنی اس مسی نے کہا یعنی اس نے یہ بتایا کہ میرے پچھے چلو مجھے فالو کرو میری تعلیمات پر عمل کرو پریز نالور جہنہ بابتنسما دینے والا کہتا ہے جہنہ تیسرے باپ کی تیتیسما حیط میں لکھا ہے جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے ہیلیلویہ آپ مہرے لگا سکتے ہیں کیسے اب بتاؤ آپ نے بتانا بھائی جن پاسٹر شزاہ سب بول دیتے ہیں فڈرڈ میں لکن ہوں چیک کرنا ہے آپ مہرے لگا سکتے ہیں میں نے پڑھا آپ کے سامنے کیسے ہے قبول کر کے ہیلیلویہ جو لوگ یہ قبول کر لیتے ہیں اس کی گواہی کو یسو مسیح کے کلام کو یہ یہنہ کہہ رہا ہے دیکھو وہ خدا کا برہ وہ جہان کے گناہوں کو اٹھار جاتا ہے اس نے کہا جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے جس نے اس کی گواہی کو قبول نہ کیا اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ ہم خدا کو نہیں مانتے خدا کچھ بھی نہیں ہے آج آپ دیکھیں کہ آپ نے کس بات پر سٹمپ کی ہے پاک رو ایک مہر ہے پاک رو ایک بیانہ ہے پاک رو نوشنی ہے پاک رو دھیل کی مانند ہے پاک رو آگ کی مانند ہے پاک رو قبوتر کی مانند ہے کتنی چیزیں ہیں ہم نے کہاں سے کہیں سے تو سیکھ لیں اگر آپ نے خداوند کو قبول کر لیا اور اس کے حکموں سے باہر نہیں جاتے تو آپ نے مور کر دی کہ خدا سچا ہے اور جنہوں نے اس کو رد کیا انہوں نے خدا کے حکم کو باطل کر دیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کتنے لوگ روز بائبل پڑھتے ہیں اچہات اے بہے لوگ ورلڈ سالوشن چرچ کے کلیسیہ وقتیں اٹھائی جائے گی مجھے لگتا ہے ایسا یہ مقاشفہ کی کتاب کے ساتھ میں باپ میں لکھا ہے بارہ قبیلوں کے کتنے کتنے لوگوں پر مہر تھی جی ایک لاکھ بارہ بارہ ایک سو چوالی ایک لاکھ چوالیس دار پر مہر تھی ایک لاکھ چوالیس دار پر مہر تھی بارہ قبیلیں ہر قبیلے کے بارہ زار پر مہر تھی تو ایک لاکھ کتنے ہو گئے جی لیکن آپ پر بھی مہر ہے آپ یودہ قبیلے سے نہیں ہیں آپ بینیامن کے قبیلے سے بھی نہیں ہیں روبن کے قبیلے سے بھی نہیں ہیں آپ سیدن شاہ کے علاقے سے ہیں لیکن آپ نے خدا کے کلام کو قبول کیا ہے آپ پر مہر ہو چکی ہے اس بات کی مورا چکے کہ خدا سچا ہے آپ اپنے اندر دلیلی رکھیں آپ اپنے اندر confidence رکھیں حالیلویہ لکھا ہے دوسرا کرنٹیوں اس کا پہلا باب 21 ویں اور 22 ویں اور جو ہم کو تمہارے ساتھ مسیح میں قائم کرتا ہے اور جس نے ہم کو مسا کیا وہ خدا ہے پہلی بات جو ہم کو تمہارے ساتھ مسیح میں قائم مجھے اور آپ کو مسیح میں جس نے قائم کیا وہ خدا ہے جس نے ہم کو مسا کیا وہ خدا ہے ہم کتنی محبت کرتے ہیں دوسرا ہم اپنے رشتہ داروں سے کم ملتے ہیں اور ہم آپس میں زیادہ ملتے ہیں کیونکہ ہمیں خدا نے مسا کیا اور مسیح میں ہمیں قائم کیا اور لکھا جس نے ہم پر مہربی کی اور بیانہ میں روح کو ہمارے دلوں میں دے دیا روح کو ہمارے دلوں میں دے دیا بیانہ ہو چکا ہے جنابے والی آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا سودا پکا ہے آپ خدا کی بادشاہی کے لیے مہر ہو چکی ہے آپ پر اور روح بیانے میں آپ کو مل چکا ہے لیکن آج تک ہم اس بات کا پتہ ہی نہیں جتنی دفعہ میں کہتا ہوں چلیں آج ہم اپنے گناہز توبہ کریں گے پھر آوٹھا ہاتے ہیں ہماری فیملی میں بچی میں اہم ہی پوچھوں میں کہوں گا اچھا جی برگر کون کھائے گا چکن برگر فرنچ رائز وہ بچی نیند میں ہاتھا دے گی کہیں مسنا ہو جائے میرے پیارے عزیز دوستو مہر ابلیس بھی کرتا ہے اس نے ایک مہر کی تھی یسو کی قبر پر یاد ایک نہیں آگا یاد ہے نہیں آگا تو اب یاد کر لینا اس نے کہا لوگوں نے آکے کہا قاہینوں سے انہوں نے کہا ابھی دیکھو خدا ماہ دیکھو کتنا شیطان کیسا شیطان ہے شیطان بھی بڑا شیطان ہے ویسے کہ یسو کو دھوکے باز کہا اس نے کہنے لگا دیکھو سر ہمیں یاد ہے اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں پھر کھڑا کر دوں گا اور میں زندہ ہو جاؤں کہ یا سنو اس کے شگرد آ کر چورا کر لے جائیں اور پھر یہ دھوکہ پہلے سے بھی جاتا خطرناک ہو جائے تو باکشاہوں نے اور اس علاقے کے جو تھے ادھر کے اس ملک کے حاکم انہوں نے پتھر رکھ کے بڑھا اس پہ مہر کر دی کہ اس کو کوئی نہ چھیڑے آپ کو پتہ ہے جب پولیس آتی ہے جب کسی دکان یا کسی گھر کا مقدمہ ہو تو وہ اس کو اس کو عام تعلیٰ لگاتے ہیں لیکن اس کے پر ایک کبڑا لگا کے ایک سیل لگاتے ہیں اس سیل میں اتنی پاور ہے اس مہر میں تو اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا جو توڑے گا اس کو پکڑ کے لے جائیں گے اور اس نے مہر لگائی اور انہوں نے پکھا کر دیا لو جو نے کہا ہم پکھا جائے اور انہوں نے کہا جائے پکھا جائے ہم نے یسو کو کبر میں رکھ دیا ہے اور بادشاہ نے مہر بھی کر دیا ہے اب کوئی نہیں چھیڑ سکتا لیکن ایسی مہریں اڑا کے پرے ماری اس نے اور وہ زندہ ہو گیا اور کبریں کھل گئیں اور شتان کی مہریں کچھ اہمیت کے حامل نہیں ہے خدا کی ایک بھیڑے کی مہر ہے جو صحیح مہر ہے ہلیلویہ فائنل جو کانفیڈنس دیتی ہے مہر وہ خدا کی مہر ہے ہلیلویہ ایک اور شخص فس گیا تھا یہودہ ادلامی اس نے اپنی بہو کے ساتھ حرام کاری کر دی تھی اس کی بہو اس کا جب بیٹا مر گیا تو اس نے کہا تو میرے بیٹے کے دوسرے بیٹے کے بالگ ہونے تک تو انتظار کر لیکن جب بیٹا بالگ ہو گیا تو انہوں نے اس کے ساتھ اس کی شادی نہیں کی اور وہ برکہ پین کر اور وہ جا کر وہاں پر بیٹھ گئی اور یہودہ اس کا سسر وہاں سے گزرا یہ حوالہ آپ نے پڑھا ہوگا بھائی پیدایشی کتاب میں دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ہاں جی یہاں پر پیدایشی کتاب کے اٹھتیسوں باب ہے یہ اچھا یہاں پر اس کی تیریویں ایسے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اٹھتیسوں باب تیریویں ایسے اور تمر کو یہ خبر ملی کہ تیرا خسر اپنے اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کے لیے تمنت کو جا رہا ہے تب اس نے اپنے رنڈاپے کے کپڑوں کو اتار پھینکا اور بھرکا اڑا اور اپنے آپ کو دھانکا اور انیم کے پھاٹک کے برابر جو تمنت کی راہ پر ہے جا بیٹھی کیونکہ اس نے دیکھا کہ سیلا بالغ ہو گیا مگر یہ اس سے بیائی نہیں گی یودہ اسے دیکھ کر یہ سمجھا کہ کوئی قصبی ہے کیونکہ اس نے اپنا مو دھانک رکھا تھا سو وہ راستے سے اس کی طرف کو پھیرا اور اس سے کہنے لگا ذرا مجھے اپنے ساتھ مباشرت کر لینے دے کیونکہ اسے بالکل معلوم نہ تھا کہ وہ اس کی بہو ہے اس نے کہا تو مجھے کیا دے گا کہ میں تیرسط مباشرت کروں اس نے کہا میں ریورڈ میں سے بکری کا ایک بچہ تجھے بھیج دوں گا اس نے کہا اس کے بھیجنے تک تو میرے پاس کچھ رہن کر دے گا اس نے کہا تجھے کیا رہن اس نے کہا تجھے رہن کیا دوں اس نے کہا اپنی مہر اور اپنا بازو بند اور لاتھی جو ترے ہاتھ میں ہے اس نے یہ چیزیں اس سے دے دیں اور اس کے ساتھ مباشرت کی اور وہ حاملہ ہو گئی اب کیا ہوا اس نے اپنی مہر لاتھی اور بازو بند دے دیا اس ٹیم اس کے دماغ میں سیکس کی سپیرٹ چھائی بھی تھی اس نے کہا جو کچھ مہر اس کو نہیں دینی چاہیئی تھی اگر وہ لیکن اس کی مط ماری گی شیطان لوگوں کی مط مار دیتا ہے میں یہ بتان چاہوں مورے ہمارے پر خدا کی لگی ہوئی ہیں ہم شیطان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اپنی مورے بھی شیطان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں لے کہتے ہیں جو مرضی کر اور اس کے ساتھ اس نے حرام کاری تو کر لی وہ حاملہ بھی ہو گئی پریگنٹ بھی ہو گئی اور پھر وہاں پر دستور تھا کہ اگر کوئی عورت بغیر آدمی کے پریگنٹ ہو جائے تو اس کو پتھر مارتے تھے اور لوگوں نے شور مچایا اور انہوں نے کہا تیری بہو ایسے ایسے اس کے پیٹھ میں بچہ ہے اور وہ سنگسار کرنی چاہیے اس کو سنگسار کیا جائے اور سب لوگ جب اس کو گھیر لیا تو اس نے کہا ذرا ایک منٹ ٹھہر جاؤ مجھ سے پوچھو کہ نہیں کہ یہ گناہ کس نے کیا میرے ساتھ اس نے کہا ہاں بتا اور اس کا سسر اور سب ہاں موجود تھے اس نے کہا ذرا پہچانو یہ چیزیں جس شخص کی ہیں اس نے میرے ساتھ یہ تعم کیا ہے اور جب انہوں نے وہ مہر دیکھی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو یہودہ کا نام لکھا ہے اور لاتھی اور یہودہ بشدت کامپنے لگا اور اس نے کہا میری بیٹی تم اس سے زیادہ راست پاس مہر جب کسی بندے کے سامنے جب کوئی گواہوں کی ضرورت نہیں رہتی تھی کوئی اور کسی کام کی ضرورت ہی نہیں رہی اس کو اس کی مہر اپنی مہریں شیطان کے ہاتھ میں نہ دیجئے آپ کے پر جو مہر لگی ہے آپ کا جو امید ہے آپ کی جو آپ کا جو confidence ہے آپ کا جو رشتہ ہے خدا کے ساتھ please please اپنا بیانہ شیطان کے ہاتھ میں نہ دیں اپنی مہریں شیطان کے ہاتھ میں نہ دیں اپنا confidence اپنا self control شیطان کے ہاتھ میں نہ دیں اور یہودہ کے بارے آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیز دوستو پاک روح ایک مہر ہے اور ہم پر اور آپ پر یہ مہر ہو چکی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہم پر یہ مہر ہو چکی ہے پاک روح کے وسیلے سے اور روح ہمیں بیانے میں مل چکا ہے تو لکھا ہے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو کیا کرنا ہے ہم نے افسیوں چوتھا باپ تیسویں آیت سے بتیسویں آیت تک اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لئے مہر ہوئی ہے جس مہر جس پاک روح سے مہر ہوئی ہے اس کو رنجیدہ نہ کرو مخلصی کا دن جس دن عدالت ہوگی اس دن جن پر مہرے لگی ہوں گی وہ رائٹ ہینڈ پر چلے جائیں گے اور جن پر مہرے نہیں ہوں گی وہ ترلے ہی مار تیفریں اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جب آپ پر مہر ہوگی تو پلیز اس کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لئے محروی ہے اب کیسے رنجیدہ نہیں ہوگا پاکرو کیسے پاکرو رنجیدہ نہیں ہوگا اور کیسے رنجیدہ ہوگا رنجیدہ ہوگا لکھا پس ہر طرح کی تلخ مزاجی تلخ مزاجی سے پاکرو رنجیدہ ہوتا ہے آپ پر مخلصی کے دن کے لئے محروی ہے تلخ مزاجی دور کریں اور کہر اور غصہ اور شور غل اور بد گوئی بد گوئی کیا ہوتی ہے بد گوئی بد بوری باتیں گوئی بولنا بد گوئی ہر قسم کی بد خواہی سمیت تم سے دور کی جائیں اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو ہم نے ادھر کلام سنایا تھا شاید بھائی کے گھر نرم دل نرم زبان نرم مزاج تمہاری نرم مزاجی سب سب آدمیوں پر ظاہر ہو ہم پاک روح سے انوائنٹیڈ ہیں ہمیں خدا نے مسا کیا ہے ہمیں روح القدس کی مہروح ہم پر ہوئی ہے تو ہم ایک دوسرے پر کیا کریں گے جی مہربان رہیں گے کیا رہیں گے جی اور نرم دل اور کون سے دل سے بات کریں گے دوسروں کے ساتھ اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے تم بھی ایک دوسرے قصور معاف کیا کریں کیا کرنا ہم نے بھی قصوروں کو معاف کرنا ہے کیا آپ معاف کر دیں گے کتنے لوگ معاف کرنے کا تیار ہیں اچھا کتنے لوگ معاف کرتے ہیں شابش ریز دا لڑ معاف کر دیا کرے جیسے مسیح نے تمہارے قصور معاف کیے تم بھی معاف کر دیا کرو کیونکہ ہم پر خدا کی مہر ہے ہم مہر خدا کی لے کے کام شیطان کے نہ کریں ہم بیانہ روح جو بیانہ ہے پاک روح جو بیانہ ہے ہماری نجات کے لئے اس کو لے کر شیطان کو موقع نہ دے ہم ہم لوگ اپنی زندگیاں مسیح اسو کے تابع کر دیں پاک روح ایک مہر ہے میرے عزیز دوستو اگر آپ کو اب تک یہ مہر کی آپ توبہ کر کے مسیح اسو کے پاس آ سکتے ہیں آپ خداوند میں رفاقت قائم کر سکتے ہیں مسیح اسو کے ساتھ رفاقت بنا سکتے ہیں پاک روح کو رنجیدہ نہ کریں میری دعا ہے کہ آپ سب کے اوپر یہ مہر لگی رہے اور مخرسی کے دن میں ہم سب اکٹھے خدا کی بادشاہ میں جائیں خداوند آپ کو برکتے ہیں